جناب والا نہ تو بزدار صاحب جا رہے ہیں نہ لے کے متحد ہو رہی ہیں جو میرا اندازہ اس لئے چودری پروید علیہ صاحب سے میری بات ہوئی آج جی ابھی تھوڑی دیر پہلے آج آپ کا خیال ہے کہ پچھلے سال ہوئی ہوتی تو میں بتاتا پچھلے سال ہوئی ہوتی تو میں پچھلے سال مقابل میں آپ سے پوچھتی اس لئے میں نے کنفرم کیا آج کل کسی ابھی تھوڑی دیر پہلے دفتر روانہ ہونے سے کچھ دیر پہلے میں نے میسیج بھیجا کہ بہت ضروری بات کر رہے ہیں تو وہ انہوں نے ایک قصہ شروع کر دیا میں نے کہا یہ ایک قصہ نہیں ہے وہ ایک ذاتی بات ہے میں نے کہا یہ قصہ نہیں ہے وہ بار بار کہیں گے بات تو سنو اتنا ہے مسئلہ ہے تمہارا تمہیں پریشانی نہیں میں نے کہا نہیں نہیں کوئی پریشانی نہیں میں نے کہا حضور میں تو یہ پوچھنے چاہدہ ہوں آپ کا پیر پگاڑا کی فنکشنل لیک کا اور نون لکھے اتحاد کب ہو رہا ہے انہوں نے اس پہ کہکہ لگا انہوں نے کہا عارون صاحب اتنی دفعہ آپ سے بات ہو چکی ہے اتنی دفعہ وہ ہمیں جانتے ہیں ہم انہیں جانتے ہیں یہ فکرہ وہ ہمیں شک کہتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں ہم انہیں جانتے ہیں تو ہم ان پہ کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں اور مجھ سے زیادہ پیر بگڑا اس پہ مائل نہیں ہوں گے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں گے انہوں نے کہا چھاپنے والوں نے تو یہ خبر بھی چھاپ دی کہ میری ملاقات ہوئی ہے مریم صاحب یعنی ان کا مقصد یہ بتانا تھا کہ یہ صرف افواہ ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے سو فیصد افواہ ہے اچھا بیسے مریم صاحب سے ہوئی ملاقات نہیں ہوئی نا آپ نے شاید باتوں میں کچھ نکلوا لیو ہارم صاحب نہیں نہیں بلکل ملاقات نہیں ہوئی میں تو بہت دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہوگی شہ کاف لیگ کی جس چودری شجاعت صاحب کو میں جانتا ہوں جن چودری پرویزلائی کو میں جانتا ہوں ان کی مسلم لیگ سے اتحاد نہیں ہو سکتا نون لیگ سے اتحاد نہیں ہو سکتا ممکن ہی نہیں ہے نہیں ہے دیکھیں ان کی جگہ کہاں ہے جگہ کہاں ان کی اچھا اتحاد ہو جائے تو کوئی نئی جماعت میں تمہیں ستیانہار انسا نہیں جماعت کے چھوڑے فرض کیجئے نون لیگ کے اقتدار مل جاتا ہے فرض کیجئے ایک مفروضہ ہے نا ویسے کہتے ہیں سیاست میں مفروضوں پر زیادہ گفتگو نہیں کرنے چاہیے تو نواز شریف صاحب کہہ چکے ہیں کہ وزیر آدم ہوں گی مریم مریم نواز ٹھیک ہے اور باپ بیٹا آپ اس میں فیصلہ کر لیں وزیر اللہ کون ہوگا حمزہ ہوگا یا شہباز ہوگا یہ بالکل نواز شریف کی کلیر پوزیشن ہے مریم قبول ہوگی کس کو عوام کو وہ تو الگ بحث ہے نا قبول ہوگی یعنی اگر ان کا منصوبہ پرابان چڑھتا ہے تو وہ انہوں نے کہا با بیٹا آپ اس میں فیصلہ کر لو تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ووٹ ان کے نہیں ہیں ووٹ کس کے ہیں نوازشریف صاحب کے اس لیے فرض کیجئے ایسا ہوتا ہے تو اس مچودری کہاں کھپیں گے ایک تو یہ مسئلہ ہے یہ جو کباب میں ہڈی ہے نا وہ ہیں چوہدری چوہدریوں کے انہوں نے ووٹ نہیں ہے جتنے نوازشیف صاحب کے ہیں حرون صاحب یہی نہیں اگر ان کا الائنس ہو تو چوہدریوں کو ملے گا کیا ابھی کیا مل رہا چوہدریوں کو سپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے حکومت ان کے بل پر کھڑی ہے پنجاب کی جب جاتے آنکھیں دکھاتے ہیں ناچاکی بھی تو رہتی ہے ہاں تو ناچاکی ان کا نقصان ہوتا ہے اسے ناچاکی میں تو عمران خان کا کیا نقصان ہو رہا ہے عمران خان تو زہر بیعث ہی نہیں ہے زہر بیعث یہ ہے کہ کیا لیگے متحد ہوں گی اور بزدار اچھا آپ سنے لیں بزدار کی وہ کلیر ان کا سٹینڈ ہے کہ ہم بزدار صاحب کے ساتھ ہیں میں تو کل صبح سے لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بزدار صاحب جا رہے ہیں بلکہ پرسوش رات سے میں نے پوچھے متبادل میدوار کون ہے متبادل میدوار میں نام نہیں لوں گا ایک صاحب کو انہوں نے لیا میں نے کہا ان کا تو جہانگیر ترین سے براسم ہے ان کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اچھا ایک صاحب کو انہوں نے نام لیا وہ ظلفی بخاری کے کزن ہے تو ظلفی بخاری سے تو ادار خوش نہیں ہیں ظلفی بخاری تو ایک مشکوک کردار ہے عثمان بزدار سے خوش ہیں عثمان بردار صاحب چاہے نہ خوش ہوں مگر یہ ہے کہ بھئی ایک فرض کیجئے ایک ایسا آدمی ہے جو پرفارمنس نہیں دے رہا مگر مسئلہ تو نہیں پیدا کر رہا کوئی ایک پرفارمنس کی ضرورت ہے ظلفی بخاری کا اس ان کے کزن کو بنا دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ ظلفی بخاری ہی وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے اور اب مجھے اندیشہ یہ ہے کہ آپ اس میں تفصیل میں نہ جائیں عثمان بزدار صاحب کی روحانی حمایت انٹیکٹ ہے اچھا تو عثمان بزدار کہاں جائے میرے خیال میں نہیں جا رہے اب یہ جو کمپین ہے یہ نون لیگ کی کمپین ہے میں یہ نہیں کہتا کہ اخبار میں نون لیگ کے کہنے پر یہ باتیں کر رہے ہیں یا وہیں پھیلا رہے ہیں کہیں تو چنگاری ہے حارون صاحب نہیں دیکھیں نا بعض اوقات ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ڈس انفرمیشن کو پلانٹ کر دیتا ہے اور وہ بھی بات اوقات اس کی بھی نیت خراب نہیں ہوتی مثلا یہ ٹائگرز کی شرٹس کے معاملے میں مجھ سے غلطی ہو گئی اور موقع مل گیا فیدائی نے عمران خان کو کہ انہوں نے وہ جناب شور مچا کہ دیکھو کوئی شرٹ نہیں چھپ رہی اور کوئی عزیز بات نہیں ہے پھر وضاحت بھی آئی پھر آپ نے بھی اس چیز کو کیار کر دیا تھا یہ ہوتا ہے کہ بھئی کوئی غلط فہمی بھی ہوتی ہے اندازے کے تحجیہ کی غلطی بھی ہوتی ہے نا انہوں نے یہ ٹھیک بھی ہو سینئر جنرلسٹ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کوئی inexperienced جنرلسٹ نہیں ہے اور ایک willingness to believe ایک چیز ہے بات چیزوں پہ ہمارا دل چاہتا ہے یقین کر لیں دلائل چاہے کمزور ہی ہوں اور بھئے عثمان بزدار کا متبادل کون ہے اور یہ کیا حالات سازگار ہیں کہ وزیر اللہ کو ہٹا دیا جائے چودریوں کی اور ان کی انڈرسٹینڈنگ سے ہی ہوگا نا بارہ ووٹ چودری پرویز علائی نے نون لیگ کے لیے تھے ٹھیک ٹھیک ہے جو وزیر اللہ کو جتنے ووٹ پہ لے اس سے بارہ ووٹ زیادہ لیے تھے جو تو اگر عثمان بزدار صاحب کو ریپلیس کرنا ہے تو بات کس سے کرنی ہوگی چودریوں سے لیکن نون لیگ کے اندر جو فاروڈ بلوک کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں حرونس صاحب وہ کافلیگ کو سائلائن اگر وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جاتے ہیں وہ لوگ تو کافلیگ کی پوزیشن کا مزور ہو سکتی ہے پنجاب کے میں اگر وہ شامل ہو جائیں بھائی یہ تو مفروضہ ہے اگر ہو جائیں شامل اگر ہو جائیں شامل کچھ اطلاعات بھی ہیں حرونس صاحب آ رہے ہیں کہ کہاں کہاں پر وہ لفتے کسی ہو رہی ہیں شامل ہوتے تو نہیں نا دیکھیں انہیں دی سٹیبلائز نون لیگ کیوں رکھتی ہے تاجروں میں اس کی لابی بہت طاقتور ہے کتنی امپورٹ تھی جب نون لیگ تھی ساٹھ بلین ڈالر کی امپورٹ تھی تو تاجر وہ مال خریدتے تھے ساٹھ بلین ڈالر کا مال آتا تھا اور وہ بکتا تھا تو اس سے کوئی دس پندرہ بلین ڈالر تاجر کماتے ہوں گے یہ شاید اس سے کچھ زیادہ ٹھیک ہے اب وہ عمران خان صاحب بھی تو تاجروں کو کچھ کرتے ہیں وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا اب یہ عمران خان صاحب کے دور میں تو اگر پرائیم منسٹر ہاؤس میں کھانے کے لیے بچائے کے ساتھ بسکوٹ ملنیا تو بہت بڑی بات ہے اور میڈیا پہ کیسا ہن برس رہا تھا سب سے بڑی اشتاری کمپنی کون تھی حکومت پنجاب اب کیا ملتا ہے اخباروں کو ٹیلوین کو چینلز کو لیکن وہ ایک الگ معامد ہے حرون صاحب اب تاجروں کی اگر بات کر رہے ہیں تو عمران خان صاحب کہتے ہیں ان کے لیے بڑے پیکجیز ہیں یہ الگ بات ہے کہ کرونا نے ہماری معیشیت کو ڈبود گیا تاجروں کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا ہماری معیشیت گر گئی عمران خان کو تو کرونا ایک بالکل الگ مسئلہ ہے کرونا ایک الگ اشئی تاجروں کو نون لیگ سازگار ہے میڈیا کو نون لیگ سازگار ہے تاجر ایک کمپین چلا رہے ہیں ہارن بجاؤ حکومت جگاؤ حکومت کو کس لیے جگاؤ تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ پیسہ کما سکیں ہر سال لون جو ہے اگر یہ فرض کیجئے دس بلین ڈالر لیتے ہیں تو نواز شریف ہوگا تو بیس بلین ڈالر لیں گے اگر امپورٹ ہوتی ہے پندرہ کیس کی تیس بلین ڈالر کی تو تب ہوگی ساٹھ بلین ڈالر کی تو فائدہ تاجروں کا کشم ہے میڈیا کے کشم ہے تو یہ سب کو سوٹ کرتے ہیں عوام تو پنجاب کے کب سے ہورن بجا رہی ہے وزیراعلا تو نہیں تبدیل ہو رہا ایک پرفارمر کی ضرورت ہے سارے ایشز کو گڑ بٹ دونے نہ کریں نہیں آپ بات کر رہے ہیں حرون صاحب آپ نے بجا کے وزیراعلا کی بھی بات کی وزیراعلا پر اتنی دفعہ ہم رائے دے چکے ہیں کہ بچے بچے کو یہ آجا ہے نہیں اب تو رائے کی بات نہیں ہے حرون صاحب اب تو بقاعدہ خبریں اس طرح کی آ رہے ہیں اس لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہونے والا ہے اب بیچ میں اس کو چھوڑ کے اب میں اس بحث میں پڑ جاؤں ان کو عثمان بزدار صاحب نے یہ کیا کیا بحث تو ہے بہت ہزار دفعہ تمہیں بتا چکا ہے میری رائے کیا ہے اس میں میں آپ کو جو ایشو ہے اس پر رہیں ایشو یہ ہے کہ کیا عثمان بزدار جا رہے ہیں میرے خیال میں نہیں جا رہے کیا لیگیں متحد ہو رہی ہیں میرے خیال میں نہیں ہو رہی باز یہ ہے باز چل یہ ٹھیک ہے چل یہ ٹھیک ہے اگر یہی تک گفتگو ہے تو پھر آگے بڑھ جاتے ہیں حرون صاحب اب آتا ہے حکومت کے کارکردگی کے اوپر بہرانوں کے اوپر بات کر لیتے ہیں اب آٹا چینی کے اوپر ان کی قیمتوں کے اوپر کئی دفعہ حکومت نے یقین دیہانی کرائی آپ کو پتہ ہے آٹے کی کیا معاملات رہے پھر آٹسو ساٹھ کے اوپر آکے بات تیہ ہوئی حکومت کے تو کوئی ریٹ نہیں ہے نزوج بوجھا بھائی لاہور میں تو آٹا ہو گیا قدر سستہ مہیہ ویسے اویلیبل ہے ایسی بات نہیں ہے آپ کے دکان جی دکان سے آپ آٹا خریدتے ہیں نہیں حرون صاحب میں اور عمام بہت ساری ایسی دکانوں سے آٹا خریدتے ہیں جہاں پہ ملتا نہیں ہے اگر ہے تو ریٹ بہت زیادہ ہے فلکشوشن جب ہوتی ہے ہو جاتا ہے وقتی مسئلہ دیکھیں وہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ گندم یہ کام نہیں ہے اگر کام ہے تو کچھ زیادہ کام نہیں اور امپورٹ کی اجازت دے دی گئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ریلیز کرنے میں تخیر کی گئی دیکھیں نا جو پالیسی ہے وہی غلط تھی اور غلط چلی آتی تھی اس میں ایک اور غلطی ہوگی ایک غلطی کا اضافہ ہوگیا یعنی وہ فلور پہ لوگ کو بھی خریدنے دیتے تھے خود بھی خریدتے تھے انہوں نے کہا ہم پہلے ہم خریدیں گے اس میں بیچنے والے کو نقصان ہوا گندم کی مارکٹ پرائس سولہ سرپے سے کم نہیں تھی چودہ سرپے پہ انہوں نے خریدی فلور ملوں کو خریدنے نہیں تھی انہوں نے مہنگی خریدنے نہیں پڑی ٹھیک ہے خریدار کا نقصان ہوا کہ بھر آٹا تو فلور مل سے آتا ہے حکومت کے گداں میں تو گندم پڑی ہے تو پڑی ہے تو تو ریلیز کرنے کا کہتی ہے انہوں نے اس کا حال ہے اچھا ریلیز کرنے کا کب کہا انہوں نے پچھلے ہفتے ہم نے پڑی ہے پچھلے ہفتے کہا نا وہ تو اسی وقت ریلیز کرنے شاہی تھے ایک ملین ٹن تو پچھلے ہفتے انہوں نے اعلان کیا نا وہ پچھلے ہفتے نہیں چار ہفتے پہلے ریلیز کرنے شاہیے تھی اس میں جو پچاس ہرپے کا سود آپ نے دینا ہے وہ آپ کا بچ جاتا کم از کم اس میں پچاس ہرپ کی بجائے پچاس ہرپ کی بجائے پچاس ہرپ کی بجائے لے جائیں فلور ملیں بیس ہرپ بچ جاتے چودہ سو انہوں نے وہ تو خرید رہے مارکٹ سے سولہ سو سترہ سو اٹھارہ سو جب یہ چودہ سو پچھتہ انہوں نے چودہ سو خریدی یہ چودہ سو پچھتہ رپے میں دینے کی پوزیشن میں ہے